اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدود کو تو ان کے درمیانی فاصلہ یہ اقصہ ہے اسے متوازی کہتے ہیں ایسے زہربت الاضلہ کو ہم متوازی لضلہ کہتے ہیں تاہیے ہم اس مسئلے کا ثبوت جو ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے دیاوا ہے ہم کو کہ زہربت الاضلہ اے بی سی ڈی میں قطع سی بی متوازی ہے قطع ڈی اے کے اور قطع سی بی متوازی ہے قطع ڈی اے کے ہم یہ دونوں ایک جوڑی جو ہے وہ ثابت کر کے بتائیں گے کیونکہ دونوں بھی متوازی بھی ہے اور متوازی بھی ہے ہم چاہے تو یہ لیے ابھی یہ بھی لے سکتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ لیے کہ قطع سی بی متوازی ہے قطع ڈی اے کے اور قطع سی بی متوازی ہے قطع ڈی اے کے یہ دیاوا ہے ثابت کیا کرنا ہے ہم کو ثابت کرنا ہے کہ زوربطل اجلا اے بی سی ڈی یہ متوازل اجلا ہے یہ ہم کو ثابت کرنا ہے ہم اس میں ایک عمل کریں گے کہ ویتر بیڈی کو ملائیں گے بیڈی کھینچیں گے دیکھیں ہم نے ڈاوٹ آلی لائن سے ایک ویتر کو ظاہر کیا جو بیڈی کو ملا رہا ہے آئیے اس کے بعد جو ہے ہم ثبوت شروع کرتے ہیں جس میں ہم کو دیاوہ ہیں کہ قطع سی بی متوازی ہے قطع ڈی اے کے ہم نے دیاوہ لکھ لیے یعنی یہ سی بی اور ڈی اے یہ متوازی ہے اور خط بیڈی جو ہے یہ والا خط یہ اس کو کاٹنے والا خط ہے تاہیے اس کے بعد دیکھئے ہم کو پتا ہے کہ متوازی خطوط میں جہاں پر زیڑ بنتا ہے یہ سی بی ڈی اور اے ڈی بی یہ اس طریقے سے زیڑ بنا تو یہ زیڑ کا یہ والا اور یہ والا زاویہ ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں جس کو ہم متبادلہ زاویہ کہتے ہیں تو دیکھئے وہی ہے زاویہ سی بی ڈی سی بی ڈی یہاں پر زاویہ بنا متوازی رہے گا زاویہ اے ڈی بی کے یہاں زاویہ بنا دیکھئے زیڑ ہے یہ یہاں سے یہاں پر اور یہ زیڑ کے زاویہ ہم ایک پیچھان کے لیے زیڑ کہہ رہے ہیں یہ متوازی خطوط کے متبادلہ زاویہ ہے جو ایک دوسرے کے متوازیل ہیں آئیے اب جیسے ہم نے وطر کھیچے اس میں دو مسلس نظر آ رہے ہیں ایک ہے سی بی ڈی اور ایک مسلس ہے اے ڈی بی اس مسلس میں ہم دیکھتے ہیں کونسی کونسی چیزیں متوازیل ہیں سب سے پہلے تو ہم دیا ہوا جو ہے ہمارا کہ کتا سی بی متوازیل ہے کتا اے ڈی کے تو ہم یہی ظاہر کر دیتے ہیں کہ کتا سی بی متوازیل ہے کتا اے ڈی کے اور ہم کاؤس میں اس کی وجہ لکھ لیں گے دیا ہوا پھر اس کے بعد ہم یہ دونوں مسلس کے متبادلہ زاویہ کی جو جوڑی ہے یہ دونوں مسلس کے زاویہ ہیں تو ہم اس کو ظاہر کر لیتے کہ زاویہ سی بی ڈی متماسل ہے زاویہ اے ڈی بی کے اور ہم یہاں لکھ دیں گے بیان ایک کی مدد سے بیان ایک کی مدد سے جو ہم نے یہ ظاہر کی اب اگر گوھر کریں دونوں مسلس پر سی بی ڈی اور اے ڈی بی پر تو ایک زلہ ایسا یہاں جو دونوں مسلس کا مشترک زلہ ہے جو زلہ بی ڈی ہے تو ہم یہاں پر کہیں گے کتا بی ڈی کتا بی ڈی متماسل ہے کتا بی ڈی کے ہم یہاں لکھ دیں گے مشترک زلہ اب ہم نے جو ہے دیکھیں زلہ زابیہ زلہ یہ زل زان زل آزمائش کے تیاد ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مسلس ایک دوسرے کے متماسل ہیں ہم یہاں بتا دیں گے کہ مسلس سی بی ڈی متماسل ہے مسلس اے ڈی بی کے اور ہم کہیں گے زل زا زل آزمائش آزمائش کی بینہ پر ہمیں پتا ہے کہ جب دو مسلس ایک دوسرے کے متماسل ہوتے ہیں تو ان کے نظری زابیے بھی متماسل ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے زاویہ سی ڈی بی سی ڈی بی یہ زاویہ اور زاویہ اے بی ڈی یہ زاویہ دونوں مسلس کے نظری زاویے ہیں تو ہم کہیں گے زاویہ سی ڈی بی متماسل ہے زاویہ اے بی ڈی کے اور ہم یہاں پر کہہ دیں گے متماسل مسلسوں کے نظری زاویہ اور اب ہم متبادلہ زاویہ کی آزمائش کی بینا پر کیونکہ یہ ہمارے جو ہے متبادلہ زاویہ سی ڈی بی اور اے بی ڈی دیکھ سکتے آپ زیڑ بناوا ہے اور متبادلہ زاویہ کی خصوصیت کی بینا پر ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ دونوں بھی زلے جو ہے ایک دوسرے کے متوازی ہے یعنی کون سے کتا سی ڈی یہ متوازی ہے کتا اے بی کے سی ڈی اور اے بی یہ متوازی ہے کیونکہ یہاں پر متبادلہ زاویہ بنے اور متبادلہ زاویہ کی آزمائش کی بینا پر ہم نے یہ کہے کہ یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کے متوازی ہیں ہم لکھ لیں گے یہاں پر کہ متوازی خطوط کہ متبادلہ زاویہ کی آزمائش کی بینا پر آزمائش کی بینا پر ہم نے متوازی خطوط کے آزمائش کی بینا پر دونوں کتا جو ہے ایک دوسرے کے متوازی ہے آئیے ہم زور بطل اجلا اے بی سی ڈی میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کتا سی بی یہ متوازی ہے کتا ڈی اے کے کیونکہ یہ ہم کو دیا ہوا ہے اور کتا سی ڈی متوازی ہے کتا اے بی کے یہ جو ہے ہم اس کو بیان نمبر دو دینا بھل گئے ہیں یہ مساد نمبر دو ہے ہماری یہ ہم نے پہلے جو ہے سی بی اور ڈی اے یہ ہم کو دیا ہوا تھا اور یہ ہم نے ثابت کی ہے متبادل ازابی کے خصوصیت کی بینا پر کہ کتا سی ڈی متوازی ہے کتا ای بی کے ہم نے یہی لکھے یہاں پر اور یہ جو ہے ہم کہیں گے بیان دو کی مدد سے دو کی بینا پر اور ہمیں پتا ہے متوازی لزلہ کی تعریف تو ہم یہ کہہ سکتے ڈائریک کہ یہاں پر اس لیے زہربتل ازلہ اے بی سی ڈی ایک متوازی لزلہ ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے متوازی لزلہ کے دونوں جوڑی متوازی ہوتی ہے یہ جوڑی یہ جوڑی کی متوازی اور یہ والا خط یہاں پر یہاں پر ہمارا مسئلہ کا ثبوت مکمل ہوا کہ زہربتل ازلہ کے مقابل کے ازلہ کی ایک جوڑی متوازی اور متوازی ہو تب وہ زہربتل ازلہ متوازی لزلہ ہوتا ہے اس طرح یہاں پر ایک مسئلہ ثابت ہوا جزاک اللہ الخیر اللہ حافظ